اسلام علیکم میں ناظر شاہد یہاں آپ کے خدمت میں پاکستان کی نامور مصورہ محترمہ زبیدہ آغا صاحبہ کی کام اور زندگی پر لکھا ہوا ایک آرٹیکل جسے انگریزی میں ربیہ نصیر صاحبہ نے تحریر کیا اور یہ آرٹیکل آرکائیف اپ ومن آرٹس ریسرچ اون ایگزیبیشن میں شائع ہوا اس کا عضو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی زبیدہ آغا جن کا کام پاکستان میں جدید فن مصوری کے آغا سے مشروط کیا جاتا ہے گو کہ ان کے کام کو تحریک نصوہ کے سلسلے سے جوڑا گیا مگر وہ خود اس تحریک کی ہرگز حامی نہ تھیں اور نہ انہوں نے اس طبقے کو پسند کیا جو ان کے کام یا اپنے کام کو اس تحریک سے منسلک کرتے تھے اپنے ایک انٹرویو میں زبیدہ آغا نے اپنے کام میں استعمال ہوئے نفیس رنگوں کی لطافت اور نفاست کو اپنی جنس یعنی عورت کی عظمت اور احترام سے تشبیح دیا انیس سو بائیس میں ایک نواہی قصبے جو کے بعد میں پاکستان کا حصہ بنا میں پیدا ہوئیں آغا نے لاہور کے نامور کالج کنیٹ کالج اف ومن سے خلصفہ اور پولیٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کی زبیدہ کی ایک مسلسل جستجو اور مصوری سے جڑے ان خوابوں کی تکمیل نے انہیں بلاخر اس تحریک پر آمادہ کیا کہ وہ فنے مصوری کی باقاعدہ تربیت حاصل کریں جس کے لیے لاہور میں موجود بیسی سنیال سٹوڈیو کا انتخاب کیا اس وقت جب زبیدہ اس سٹوڈیو کے روایتی اور اکڈامک طرز تدریس سے دیدار ہو رہی تھی یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے میریو پر لنگری سے ملنے کا موقع ملا یہ مشہور زمانہ مصور پیکاسو کے شاگیز رہ چکے تھے ایم پر لنگری اطالوی اور اہد جنگ میں انٹرن کے طور پر لاہور تائینات ہوئے اور زبیدہ سن کا تعرف زبیدہ کے بھائی کے توسط ہوا جو کہ بیوروکریٹ اور اس وقت کے ممتاز آرڈ کریٹک تھے پر لنگری کی زیر پرستی زبیدہ آغا نے اپنے ذاتی انداز مصوری کو فروغ دیا اور اشیعہ سے متعلق اپنی آگہی کو یکسر نئے رخ اور زابیہ سے کینویس پر اتارا زبیدہ کی مصوری میں اس کے تخیل کا رنگ اشیعہ کی حقیقت نگاری سے زیارہ غالب تھا سن انیس سو چھالیس میں اس نے پہلی بار ڈہور میوزیم میں منقل ایک گروپ نمائش میں اپنا کام پیش کیا اور دونوں مصوری اور مجسمہ سازی کے شعبوں میں انام جیتا زبیدہ کی پیش کردہ نفیس و لطیف پینٹنگز اور خاص کر توجہ کے حامل ان کے ٹائٹلز جیسے کہ وینڈ، وسٹم اور میٹم آفیس سمیت کئی اور شعوری طور زبیدہ کا حقیقت نگاری سے انحراف کرتے ہوئے ان کی روحانی اور وجدانی اثر کے حوالے سے پیش کرنا ظاہر کرتے ہیں جن میں باہم توازن اور ہمہنگی کا انصر غالب رہتا ہے انیس سو انتالیس میں کراچی میں زبیدہ کا پہلا سولو شو منعقد ہوا جس نے اس وقت پاکستانی آرٹ کی بنیاد اور سامین کے تناظر کو حیرت سے ہلا کر رکھ دیا گو کہ ان میں پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا ملا جھلا روجان سامنے آیا اس کے کچھ کاموں کو یہ کہہ کر سکینڈلائز کیا گیا کہ ان میں مصورانہ مہارت کا فقدان ہے جبکہ سراہنے والے طبقے نے زبیدہ کے کام کو اس میں پیش کردہ یکثر نئی فارمز کے توسط بہت تاجب اور حیرت سے دیکھا اور اسی انداز کے حوالے سے زبیدہ کو اپنے رنگوں اور ساخ کے منفرد استعمال کے حوالے سے ایک غیر معمولی مصور کے طور شہرت ملی انیس سو انتالیس میں منعقدہ نمائش میں دو پینٹنگ سب سے نمائی رہی جن میں ایک ڈی کارٹن پکر اور دوسری اندفورس شامل ہیں یہاں زبیدہ نے ان میں موجود اچسام کی اشکال کو متعدد بار تبدیل کیا یہاں تک کہ وہ اچسام کسی ایسی صاف میں اُبھرائیں جس کے ذریعے آغا بہت سادگی سے اپنے تصور اور اس میں موجود کسی دھن یا سر کی ماند حرکت کی ترجمانی کر سکیں یہ آغا کے موضوعات کا خاصہ تھا انیس سو پچاس میں زبیدہ نے سینٹ مارٹینز لندن میں پینٹنگ پڑھنے کے لیے سکولرشپ جی تھی ایک سال کے عرصے کے دوران ہی اس کا تبادلہ فرانس کے ایک آرٹ کالج ایک اور جب وازو آرٹس میں ہو گیا جہاں وہ زیادہ خوش تھی سن انیس سو اکاون سے باون میں زبیدہ نے اپنی دو سولوں نمائش کی ایک ٹرافورڈ گیلوری لندن اور دوسری گیلوری ہینڈری ٹرانچ پیرس میں منقل ہوئیں پھر کراچی واپس آنے پر یہاں آغا نے مزید دو سولوں شوز کیے اب آغا نے اپنے روایتی سوگوار یا افسردگی کا تاثر لیے رنگوں سے انحراف کرتے شوغ اور متحرک رنگوں کا انتخاب کیا آغا کے اہدے مصوری میں سن انیس سو اٹھاون سے ستر کی دہائی تک کیے گئے اس کے کاموں میں اس کے پینٹ کیے لانسکیپ روشنیوں دھنکتے رنگوں اور بیرونی شورو غل سے مزین مگر انسانی وجود سے خالی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان چکا چوند روشنیوں میں اور مکانوں اور مارتوں کے جھروکوں سے ایک خالی پند ٹپک رہا ہے کھوکلا پند کہیں کی بنیادوں میں گھات لگائے بیٹھا ہے یہ لانسکیپ کسی ویران جگہ کا سما کھیش سے محسوس ہوتے ہیں سن انیس سو اکسٹھ میں زبیدہ کو راولپنڈی میں موجود کنٹمپریری آرٹ گیلری کے ڈائریکٹر کا عہدہ سو پا گیا یہاں زبیدہ نے سولہ سال اس عہدے کے فرائی سر انجام دیئے اور ان سولہ سالوں میں اپنے نظم و نقص اور ادارے کی ترقی کے امور میں آغا کا کوئی ثانی نہیں ملتا کہ اس دورانیے میں یہاں سے جتنا کام بھی سامین کے سامنے آیا وہ اپنے اہد میں سب سے نمائی رہا اور بلا شبہ بہترین بھی ساتھ ہی دو بڑے اداروں کا قیام عمل میں آیا جس میں ایک پاکستان ناشنل آرٹ گیلری اور آرٹ کانسلز اسلام آباد شامل ہیں زبیدہ آغا کو ان کے خدمات کے سلسلے میں بیشتر اعزازات سے نماز آ گیا جن میں 1965 میں پریزیڈنٹ میڈلز فور پرائیڈ آف پرپورمنس 1982 میں قائل عظم ایوارڈ 1983 میں شاکر علی ایوارڈ اور نیشنل ایوارڈ فور لائف ٹائم اچیویمنٹس ان آرٹ 1996 میں سن 1973 میں زبیدہ آغا نے اپنے رسمی فرائض سے سبک دوشی اختیار کرتے ہوئے اسلام آباد میں مستقل سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جہاں وہ شہر کے شور و غل سے دور پرسکون محول اور خاموش فضاء میں محض اپنے کام پر توجہ مرکوز کے رہی اور ساتھ ہی اپنی رہائشگاہ پر ہی ان کاموں کی نمائش منقل کی اور مہمانوں کی میزبانی کے فرائض انجام دیئے ان کا ایک خاص شولو شو 1993 میں ناشرل آرٹ گیلوری اسلام آباد میں منقل ہوا آغا نے سالوں کی محنت اور وقت دیا اپنے انداز مصوری کو جامعہ حیثیت لانے کے لئے اس طویل دورانیے میں وہ انسانی اچسام قدرتی مناظر میں موجود نظارے لائنسکیپس برگ و شجر پھول و پودے گھوڑے ان تمام کا مطالعہ کرتے رہی ہیں اور مشاہدے اور مطالعے کو اپنے انداز مصوری پر مبنی ان اچسام میں ڈھالنے کے جانب کوشش کرتی رہی ہیں جو ان کی موضوعاتی حقیقت سے الگ ہو کر آگا کی تجریدی اور جومیٹرک اچسام میں ڈھال کر اپنی کیفیات اور احساسات کا اظہار کر سکیں اگرچہ آگا کے کاموں کو دیکھیں تو ان کا عمومی بسری تاثر بہت خوشگوار دکھتا ہے ان میں بظاہر سادگی چھلکتی ہے دوبیدہ آگا اس کے برقس اپنے کام کے بارے کچھ یوں کہتی ہیں کہ میں پینٹ کرتے ہوئے شدید قرب کی کیفیت میں ہوتی ہوں یہ مکمل طور پر ایک ذہنی تجربے کی طرح سے ہے کوئی بھی تخلیقی عمل محض ایک جذباتی کیفیت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک خودکار نظام ہے جس میں جذبات انسانی عقل سے مشروط ہو کر ایسا رد عمل کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آرٹسٹ ایک مرٹ سے گزرتے ہوئے پینٹنگ تخلیق کرتا ہے اور وہ پینٹنگ یکسر آرٹسٹ کے تصور اور خیال کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے زوبیدہ کی پینٹنگ ٹائٹل بیتھو ونس ففتھ سیمفنی تمام عمر اس کی بہترین پینٹنگ میں سے ایک رہی اسے زوبیدہ کے فنی سفر کے حوالے سے سنگے میل کی حصیت حاصل رہی اسی کے حوالے سے ایک مقام پر زوبیدہ نے ازراح مزاق کہا کہ وہ بیتھو ونس کی نوی سیمفنی بھی پینٹ کرنا چاہتی اگر انہیں وہ میرسر ہوتی مگر انہیں صرف پانچویں کا ہی گرامو فون ریکارڈ مل سکا زوبیدہ اگر نے زندگی کے بیشتر حصے میں گوشہ نشینی اختیار کی دہتور گیلری ڈائریکٹر اپنے کردار کے علاوہ وہ اپنے کسی ہم اثر آرٹس سے نہ ملیں علاوہ شاکر علی صاحب کے اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ بہت زیادہ خاموش طبعے تنہائی پسند اور مردم بیزار ہو چکی تھیں انہیں اپنی ننجی زندگی میں سکون اور اپنی ذات میں رہنا پسند تھا اور گھر والوں اور دوست احباب سے ملاقاتیں شاد و ناظر کرتی تھیں آغا نے اپنی تمام زندگی اپنے کام کو وقف کر دی اور شادی نہیں کی ان کی زندگی آٹھ کی نمو افضائش میں بسر ہوئی